کچھ نہیں ہو سکتا ان کے اپنی قومی غیرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے تاکہ دنیا میں ایک اچھے پاکست سوچے قیم ہو اور ثابت کر سکے ہم میں ایک زندہ قوم ہے یہ ایک نوجوان کہہ رہے ہیں قومی غیرت کا مظاہرہ کرو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ جس کا کھاتے ہیں اس کا کریں آپ نے بات یہ ہے کہ ہم لوگ گھر سے نکلیں گھر سے نکل کے کوئی سٹیپ اٹھائیں عوام ٹھیک ہے میں ایک اکیلا لڑکا ہوں میں جوان ہوں میں گھر سے نکلتا ہوں میں سٹیپ اٹھاتا ہوں میری کمیونٹی بھی ایک چھوٹی سی مجھے کون سپورٹ کرے گا کیا سیاستدان اتنے طاقتوار ہیں میرے پیچھے وہ باہمانی ہیں میرے پیچھے میرے گریب ماں باپ ہیں وہ مجھے سپورٹ نہیں کر سکتے میڈیا کیا کرے گا میڈیا تین چار دن کہے گا مر گیا مر گیا مر گیا افسوس کریں گے کہ کہانی ختم کون اُبلتا ہے نکلتا ہوں میں نکل کے کدھر جاؤں نکل کے جاؤں گا سیاستدان انگرینے یہ کون اٹھ رہا ہے چھوٹی سی جماعت کا اس کو اس طرح اندھیرے میں کرو کس پتہ نے چلے گیا کدھر ریمن ڈیوز تھا آیا اس نے کیا ختم اپریشن کا ذمہ دار کون ہے اپریشن کا عوام بولتی نہیں کیا رم کی گیٹیوں کی طرح جہاں بھیکو چلیا تھی کوئی بھی نام خود ہماری نریکی ہے جو ہمارے آگے آ رہی نہیں کیوں کیونکہ کیا گلتی ہے جب سولہ کڑو وام باہر ہی نکلتی ہے اور ہر بندہ نکل کے کہتے ہیں کہ اٹھارہ کڑو وام میرے ساتھ ہے یہ کونسی اٹھارہ کڑو وام مرے ساتھ ہے ہر بندہ نکل کے پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ اٹھارہ کڑو وام میرے ساتھ ہے میں یو کر دوں گا باتوں سے ہو گئی کچھ نہیں امام میں تھندہ ساتھ امام جو تک نہیں نکلے گی ہم لوگوں پر ٹائم ہی بڑھا ہے فارق تیس چالی پچاس لوگ سے کیرم گھننے کے لئے بیٹھے ہیں ایسی جو مردی اسلامہ ہمارا اسلامہ کے کیا تعلق ہے وہ بامہ ہمارا اسلامہ کے کیا تعلق ہے وہ اپنے الیکشن کی کمپین میں لگے میں ہے جو سامہ مار دیئے جنرل بیگ صاحب نکل کے کہتے ہیں کہ وہ پانچ سار پہلے مر گا میرے بھائی یہ ثبوت ہیں اب ہی کے لوگوں کی چینل پر آتے ہیں اب کس کی اول تو مانے کس کی یہ تو وہ ملک ہے کہ ایک جمعہ کا خطبہ اور ہوتا ہے ایک مسجد میں سنیں طوبک ایک ہی ہوتا ہے طوبک ایک ہی ہوتا ہے ایک مسجد میں وہ خطبہ الگ سائل سے سنا رہے ہوتا ہے دوسری مسجد میں وہی خطبہ الگ سائل میں سنا رہے ہوتا ہے جب مسجد میں خطبہ ایک نہیں ہو سکتا عوام کی سوچ کسی ایک ہوگی جب تک سوچ ایک نہیں ہوگی جب تک کچھ بھی نہیں ہوگا ہم اس طرح پیشتے رہیں اس کا یہی حل ہے کہ ہمارے شہیسی لیڈروں کو عوام کے لیے سوچنا چاہیے اس ملک میں کھاتے ہیں اس ملک میں حکمرانی کرتے ہیں اور اس عوام کو سوچنا چاہیے ابھی لوڈ شیڈنگ دیکھ لیں ہم کہتے ہیں ایٹمی پاور ہیں ہمارے پاس ایٹم بم ہے اور ہمارے پاس بجلی نہیں ہے امریکہ کے کہنے کے باوجود ہم بنا نہیں سکتے بجلی سب کچھ ہمارے پاس ہے پر جب تک امریکہ نہیں کہے گا ہم کچھ نہیں بنا سکتے ابھی دیکھیں وزیراعظم ہمارا صدر جو ہے سب کچھ ہے پر وہ گھڑی دیکھے ٹائم پاس کر رہے ہیں عوام کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا صدر کو کیوں نہ کچھ کہنا پاکستان نے پہلا پہلا ایسا عظیم لیڈر آیا ہے میں اس کو عظیم کہوں گا جو زندہ عظیم ہے یہ تو مرنے کے بعد عظیم ہوتے ہیں وہ زندہ عظیم ہے اس نے بسات چلی ہوئی ہے یہ 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 چارے مختلف لوگ ہیں مولانا فاہب نواز صاحب فلانا صاحب جس کا دل کرتا وہ یہاں کر دیتا ہے جس کا دل کرتا ہے یہاں کر دیتا ہے جس کا دل کرتا ہے وہ یہی سے کھڑے ہوئے بولتے ہیں اور وہ ایک ریڈ یہ ہے زردارہ اخیر یہ ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آئی اس نے کہا کہ میری گولمن فالدو اور یہ ایک پارٹی ہے وہ پچیس اہم نے لے کے اس کو ہر چوتھیں بلیک میل کر رہی ہوتی ہے یہ کس کے ہاتھ آیا ہے یہ امریکہ کیا دیا لیکن امریکہ نے یہ اس کو دیا ہوا ہے یہ کون ہے یہ زرداری سب پہ بھاری اصل میں اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ پوری کی پوری قوم جو ہے ایک سٹیٹ اف شاک میں ہے اور سٹیٹ اف شاک جو مختلف انسرپولوجسٹ اور سوشالوجس کہتے ہیں کہ کسی قوم کا سن ہو جانا اور وہ سن اس وقت ہوتے ہیں کہ جب اس کے حساب میں تمام دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اور جب وہ سمجھتی یہ ہے کہ اس کی تمام امیدیں جہاں وہ ٹوٹ گئی ہیں یہ وہ سٹیٹ اف شاک کچھ عرصے کے لیے ہوا کرتا ہے یہ بالکل ویسی کیفیت ہے کہ جیسے آپ غبارے کے اندر ہوا بھرتے ہیں اور بھرتے جاتے ہیں تو ایک خاص مقام آتا ہے کہ جہاں سمجھتے ہیں کہ غبارہ ابھی پھول رہا ہے لیکن غبارہ آپ کے موں پہ آکے پھٹ جاتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ صبر اور برداشت کی آخری حد ہوتی ہے ان کا انسٹیٹوشنز پہ اعتماد اٹھتا جا رہا ہے کبھی تاریخ میں ملکی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہو کہ وہ اتنے بے آسرا اور اتنے بے یار و مددگار ہو گئے ہیں کہ وہ بھوک کاٹ سکتے ہیں وہ ننگ برداشت کر سکتے ہیں وہ گھاس کھا سکتے ہیں اور اس ملک کی ایک پاکستان کی تفاق کی ذمہ داریوں کو آسن طریقے سے ادا کرنے کے لئے ایک آرمی کو پال سکتے ہیں یہ بہت بڑی قربانی ہے جو 63 سال تک اس قوم نے دی ہے ہمیشہ ایک پیریٹ آتے رہے ہیں کہ جہاں لوگوں نے نظریں لگائی ہیں اس آرمی کے ساتھ کہ اگر پولیٹیکل ایلیٹ کرپٹ ہے تو یہ آج ہے اور ایک وائیڈ میجورٹی نے لگائی پھر اس کے بعد دس انٹریسٹڈ بھی ہوئے اور سوچا کہ نہیں یہ بھی ویسے ہی ہیں لیکن مختلف موقعوں پہ انہوں نے کبھی یہ اعتماد نہیں کھویا تھا کہ اس ملک کی سرحدیں جو ہیں وہ کبھی اتنی بے اعتبار ہو جائیں گی کہ جب کوئی چاہے گا جس طرح چاہے گا جیسے چاہے گا اس ملک کی سرحدوں کے اندر انٹر ہو کے اس ملک کے ساتھ جو بھی چاہے اور جس طرح بھی چاہے کر سکتا ہے بنیادی طور پہ یہ سوال غیرت کا ہے اور غیرت جب لٹتی ہے تو پھر اس وقت کچھ دیر کے لیے آتمی سٹیٹ آف شاک میں رہتا ہے تمام سیکالوجس بھی یہی کہتے ہیں اور تمام سیشولوجس بھی یہی کہتے ہیں کہ جنرل سائیکی بھی اور انڈویجنل سائیکی بھی یہی کہتی ہے کہ سننے کی قفیت لیکن جب سننے سے باہر نکلتا ہے تو اس وقت بہت بڑا غضب ہو جاتا ہے میری التماس اس وقت یہی ہے کہ سننے کی قفیت سے جلد پاہر نکلنے سے پہلے وہ اقتماعت لے لیں یہ صرف قوم کا نہیں ہر انسٹیوشن اطلاع تو جہاں تک ہیں آج اگر سروے کرا لے جائیں پاکستان کے امپلائیز کے اندر کہ آپ کیا چاہتے ہیں تو ان کے مطالبات آپ کو خود بخود بتا دیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اٹلیسٹ ایک بات تو ضرور چاہتے ہیں کہ آکے جس کی گلتی ہے جس طرح کی بھی گلتی ہے وہ سچ بول دیں جتنا چاہے سچ بول دیں رائٹ فرم دی ایس ایچ او آف اپٹا بات وہ لوگ جو جوے کا اڈا تلاش کر لیتے ہیں وہ لوگ جو کہ بوتنوں کی ناجات بوتنوں کی بنانے والی فیکٹری تلاش کر لیتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کے اوپر پہنچ جاتے ہیں ایک سو سات رکاون کے کیسز کر لیتے ہیں ان کی نظروں سے اتنی بڑی اسٹیبلشمنٹ کیسے چلی گئی پھر اس کے بعد اپٹا بات شاید ان چند اکشاروں میں سے ہے جسے ہیں پاکستان کے سب سے زیادہ ناکے ہیں وہاں یہ کیسے ہو گیا پورا سچ اس قوم کے لیے بہت بڑی نجات کا راستہ ہوگا بہت بڑی نجات کا راستہ ہوگا سچ نہ بولا گیا تو بہت بڑی آفت بھی آ سکتی ہے موسیقا موسیقا ڈیوٹ ہی نیتی بید ڈیوٹ لیتی پیشتا موسیقی